سارے عام جنتر منتر پر سارے عام نعرے بازی کی گئی ہے کہ ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے اللہ کاٹا جائے گا رام رام چلائے گا ہندوستان میں رہنا ہوگا شریع رام کہنا ہوگا کیوں کیوں جانبوچ کے اس طریقے سے دنگے کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں کیا جا رہے ہیں پرشاسن کی کوئی لا پرواہی نہیں کہا جا سکتا یہ پرشاسن اس کے ساتھ ملا ہوا ہے سپورٹ کر رہا ہے پیچھے سے ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے یہ پوری دلال میڈیا یہ دلال میڈیا بھی دیش کی شانتی بھنگ کرنے میں اہم کردار نبھا رہی ہے یہ دلال میڈیا جتنی گودی میڈیا ہے یہ جانبوچ کر یہ ہمارے دیش میں آشانتی فیلانے کا کام کر رہے ہیں ہمارے پردان منتری کچھ نہیں بولتے ہیں سی ایم جو کی مکھی منتری کسی کے سب کے موں میں دہی جمع ہوا ہے کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے نائن کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے نائن کے اوپر یو اے پی اے لگ رہا ہے نائن کو جیل میں ڈالا گیا ہے جب سے گھوم رہے ہیں سریں عام بینر لے کے وہ لگاتار اس طریقے سے گنڈے بازی کر رہے ہیں اس طریقے سے جانبوچ کے ہمارے دیش میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو ہم اگر بول دے اسلاموفویا انڈیا تو غلط نہیں ہوگا دوستو جانبوچ کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو جانبوچ کے ان میں اب بتائیے کیا مسلمانوں میں غصہ نہیں آئے گا اس طریقے سے کوئی دوسرا دل جو بھارتی جنتہ پارٹی کا اشمنی اپادھیائے کے دیکھ ریکھ میں یہ اندولن کیا گیا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا سپوک پرسن بھی ہے میڈیا میں ڈیبیٹس پہ سپوک پرسن بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے اور پیشے سے ایک وکیل بھی ہے ابھی تک تو ہم اندھ بھکتوں کو ابھی تک تو ہم اندھ بھکتوں کو صرف انپڑ گوار جاہل سمجھتے تھے لیکن یہ پڑھے لکھے جاہل گوار جو وکیل کے پیشے جو پیشے سے وکیل ہیں وہ لوگ بھی اس طریقے کی چیزوں کو ایسے آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ دنگے ہوں دیش میں ہمارے اور دلی میں دلی میں سنسط سے کچھ دوری پر پورے دیش کے نیتہ ہمارے دیش کے نیتہ سنسط میں بیٹھتے ہیں سنسط سے لے کے پرائیم منسٹر موڈی سے لے کے سارے مکھ منتری سارے سنسط کئی سو سنسط ہمارے دیش میں جنتر منتر کے قریب بلکل سنسط میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر یہ ماملہ ہے وہاں پر یہ ماملہ ہے اس طریقے سے دنگے بھڑکانے کی کوشش کی جاری ہے ایک قوم کو ایک دل کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا ویسے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے بھائی کون کاٹے گا کون کاٹے گا کسی کی ہمت ہے ایسے سور کی طرح چلانے کی ضرورت نہیں ہے جنتر منتر پر اگر ہمت ہے تو کاٹ کے دکھا دو اور کاٹو گی بھی کس کو جاؤ جو نالی سے گیر نکالنے کا کام کرتے ہیں جو ان دونوں ملوں کو کاٹ کے دکھاؤ بات کرتے ہیں دم نہیں ہے کسی میں کتے کی نسل اولاد ہیں میں غالی نہیں دینا چاہتی موز سے نکلتی کیا کرو خون کھولتا ہے غصہ آتا ہے ہم غصہ سب میں ہیں غصہ سب کو آتا ہے خون سبی کا کھولتا ہے لیکن ہم ہندوستان کے قانون پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے سامیدھان پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے عدالتوں پر سپریم کورٹ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ نیاں ملے گا اور یہ کتے یہ سوار جو چلا رہے ہیں اس طریقے سے ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے قانون بچا لے گا پولیس بچا لے گی پرشاستان بچا لے گا اس کو نہ قانون کا ڈر ہے نہ ہی سپریم کورٹ کا نہ ہی ان کو کسی بھی چیز کا ڈر ہے یہ ساف ساف یہ لوگ کھولے عام کرتے ہیں جو کچھ کرنا ہوتا ہے کھولے عام کرتے ہیں کھولے عام بولتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر نہ یو اے پی اے لگتا ہے نہ سرکار کوئی ایکشن لیتی نہ پرشا تو میں پھر سے یہی کہنا چاہوں گی میں پردھان مندری موڈی جی سے اپیل کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں نے یہ نارے بازی کی ہے اشوانی اپاد دھائے ان کو گرفتار کیا جائے ان لوگوں کے اوپر ہمارے دیش میں شانتی فیلانی کی کوشش کی دنگے بھڑکانے کا کام شانتی حاصل رyorum